دوستو آج ڈان بزنس سیکشن میں ایک آرٹیکل پڑھا جو کہ انتہائی اہمیت کا حمل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ الیکٹرسٹی کے کرائسس سے ڈیل کرتا ہے اور الیکٹرسٹی کا کرائسس جو ہے وہ ہماری زندگی کا بڑا اہم حصہ ہے آپ جانتے ہیں کہ بجلی مہنگی ہوتی ہے تو اسی کے نتیجے میں پورے پاکستان کے اندر مہنگائی بھی پھیلتی ہے تو بجلی کے ساتھ کیا ہوتا ہے میرے خیال ہے ہر کنزیومر کو اویر ہونا چاہیے اس وقت ناصر جمال صاحب نے جو آرٹیکل لکھا اس کا عنوان ہے یہی واحد طریقہ ہے کہ ہم اس بہران سے نکل پائیں اور وہ واحد طریقہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈسکوز کیجی جناب ایک بہت بڑی منوپلی ہے اور اس منوپلی کو توڑ کے کمپٹیشن پیدا کر دیا جائے تو پھر اس کے نتیجے میں حالات بہتر ہو جائیں گے اب ایکنومک تھیری اگر آپ نے پڑھی ہے تو موٹا موٹا حساب آپ کچھ چیز کا ہوگا کہ کمپٹیشن اچھی چیز ہوتی ہے منوپلی بری چیز ہوتی ہے مگر یہ جو کمپٹیشن اور منوپلی کی بات کی گئی ہے یہ تو پرائیویٹ سیکٹر کے اعتبار سے بات کی گئی ہے جہاں ہم نیچرل منوپلیز ہوتی ہیں وہاں تو گورنمنٹ کو ہی انوالو ہونا چاہیے گورنمنٹ کی نیچرل منوپلی ہی ہوتی ہے تو بارحل اس چیز کو انہوں نے بالکل نظر انداز کیا اور آگے وہ بڑھتے گئے اور انہوں نے یہ بتایا ہمیں کہ یہ پروپوزل در حقیقت میاں منشا صاحب سے خود آتا ہے اور میاں منشا آپ جانتے ہیں پاکستان کے نمبر ون بزنس مین ہیں پروبولی پاکستان کے امیر ترین فرد ہیں اور جب وہ کوئی بات کرتے ہیں تو حکومت بھی ان کی بات کو بڑے غور سے سنتی ہے اور مانتی ہے ان کی بات تو اس لئے ہمارے لئے بھی بڑا ضروری کہ ہم بھی سمجھیں کہ وہ کیا پروپوز کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں تو میاں منشا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بجلی کے معاملے میں کمپٹیشن ہونا چاہیے یہ کمپٹیشن ایک باقاعدہ فریمورک کی تحت ہوگا کمپٹیٹیو ٹریڈ بائیلیٹر کانٹریکٹ موڈل کہ تحت رہتے ہوئے ڈسکوز کا یعنی کہ جو الیکٹرسٹی ڈسٹریبیوشن کی کمپنیاں ہیں جو حکومت کی کمپنیاں ہیں جو کہ ایریا وائز ایک فیصلہ باد کا ڈسکو ہے ایک ویٹا کا ڈسکو ہے ایک پشاور کا ڈسکو ہے وغیرہ وغیرہ ایریا وائز یہ گریڈ نیٹورک ہے یہ گریڈ نیٹورک جو ہیں وہ آئی پی پی سے بھی بجلی خریدتے ہیں اور واپٹا سے بھی بجلی خریدتے ہیں جو بجلی کا چارج آپ کے پاس آتا ہے تو وہ ڈسکوز ہی آپ کو چارج کرتے ہیں اور یہ جو پانچ بڑے ڈسکوز ہیں پاکستان کے ایسے تو کئی ڈسکوز ہیں مگر پانچ ایسے بڑے ڈسکوز ہیں پاکستان کے جو کہ پاکستان کی حکومت کے خسارہ کا بہت بڑا خسارہ کرتے ہیں اور ان فیکٹ میں پچھلے ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ دس مین کمپنیاں ہیں جو پاکستان کی حکومت کا نوے فیصل خسارہ کرتے ہیں جس میں سے پانچ جو ہیں وہ ڈسکوز ہیں اور میرا یہ دعویٰ اور کہنا ہے کہ ڈسکوز اس وجہ سے اتنا بڑا لاؤس کرتے ہیں کیونکہ آئی پی پی سے وہ پہلے ہی بڑی مہنگی بجلی خریدتے ہیں اور پھر مزید آگے جب بجلی بیجتے ہیں تو بہت ساری بجلی بل وغیرہ ریکاور نہیں ہوتے جس کی وجہ سے بڑا شدید خسارہ ہوتا ہے حکومت کو اور اس طرح سرکلر ڈیٹ وغیرہ چلتی رہتی ہے تو جو پروپوزل ہے وہ ذرا غور سے سنیا گا یعنی کہ آپ بات سمجھیں کہ اب جو ون میگا وارٹ سے زیادہ بجلی استعمال کرتے ہیں لوگ آپ اور میں تو ون میگا وارٹ سے زیادہ بجلی نہیں استعمال کرتے ہیں ون میگا وارٹ سے زیادہ بجلی کون استعمال کرتا ہے وہ جن کی بڑی بڑی انڈسٹریہ ہوں یعنی بڑی بڑی انڈسٹریلیسٹ بجلی خریدیں گے ڈسکو کے نیٹ ورک سے ہی آئے گی بجلی اور تو کئی ڈیریکٹ آنی نہ سکتی کیونکہ ڈسکو کا نیٹ ورک ہی بجلی پہنچا سکتا ہے تارے تو ڈسکو کی نیٹ ورک ہی ہیں مگر وہ خریدیں گے کس سے ڈسکو سے نہیں خریدیں گے وہ خریدیں گے ڈائریکٹلی انڈیپینڈنٹ پاور پڈیوسر سے آپ سمجھیں بات کو یعنی جو بڑے بڑے انڈسٹریلیسٹ ہیں وہ بجلی خریدیں گے ڈسکو سے نہیں ڈائریکٹ انڈیپینڈنٹ پاور پڈیوسر سے خریدیں گے مگر وہ بجلی آئے گی ڈسکو کے نیٹ ورک کے ذریعے اب دوستوں اس کا ریزلٹ کیا ہوگا آپ اندازہ کر سکتے ہیں ان کا تو یہ کہ دعویٰ ہے کہ once these exclusive distribution rights are done away with the discos will be forced to invest in their infrastructure to cut losses and improve service delivery for sustaining competition یعنی کہ ان پہ یہ زبردستی ان کو investment کرنی پڑے گی کیونکہ جب ان کو loss ہوگا تو ان کو investment کرنی پڑے گی سرکار اگر loss کی نتیجے میں وہ investment کرتے ہیں تو ان کو تو کافی عرصے سے loss ہو رہا ہے نا ابھی بھی investment کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی بھی ان کو loss ہو رہا ہے تو loss کے نتیجے میں یا مزید loss کے نتیجے میں investment discos نہیں کریں گی کیونکہ disco میں investment government کو پاکستان نے کرنی کیونکہ وہ discos جو ہیں وہ نجی ادارے ہیں ہی نہیں وہ تو government کے ادارے ہیں تو discos میں investment جو ہے وہ تو حکومت ہی کر سکتی ہے اور حکومت اگر investment نہیں کر رہی تو پھر ظاہری بات ہے کہ مزید خسارہ بھی اگر ہوگا تو حکومت investment کرنے کے بجائے شاید ان کی مزید نجھگاری کرتے ہیں اچھا جی اب اس کا result کیا ہوگا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ investment تو کوئی ہونے نہیں والی مگر اس کا result یہ ہوگا کہ بڑی بڑی کمپنیاں بڑے بڑے consumers جو کہ بڑے بڑے industrialists direct IPP سے بجلی خریدیں گے discos کے ذریعے بجلی آئے گی مگر پیسے وہ IPPs کو دیں گے discos کو نہیں دیں گے تو نتیجہ اس کا کیا ہوگا وہ ذرا غور سے سنیے گا کہ حکومت کا خسارہ جی ہاں حکومت کا خسارہ مزید اور بڑھ جائے گا وہ پیسے جو کہ پہلے discos کو آ رہے تھے اب کیونکہ وہ directly IPPs کو جائیں گے discos کو آئیں گے ہی نہیں وہ پیسے تو discos as companies جو ہیں ان کا خسارہ مزید بڑھ جائے گا اور جب discos کا خسارہ بڑھ جائے گا تو حکومت پاکستان کا خسارہ بھی بڑھ جائے گا اور اس کا نتیجہ جب حکومت پاکستان کا خسارہ بڑھ جائے گا اس کا نتیجہ کیا ہوگا آپ جانتے ہی ہیں کہ وہ چھوٹی موٹی سہولیہ جو بھی آپ کو حکومت سے میسر ہیں وہ بھی کھسک جائیں گی ختم ہو جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ہی پور پروپوزل ہے اور اس کے بڑے منفی اثرات ہوں گے اثرات یہی ہوں گے نمبر ایک کہ discos کا loss بڑھ جائے گا نمبر دو حکومت پاکستان کا خسارہ بڑھ جائے گا نمبر تین حکومت پاکستان نہ تو کوئی سوشل ویل فیر پروگرامز کرنے کے قابل رہے گی کیونکہ discos کا خسارہ بڑھ جائے گا نمبر چار بزاتے خود discos کو بھی privatize کرنا پڑے گا کیونکہ discos بلکل unsustainable ہو جائیں گے نمبر پاچ industrialists خوش ہوں گے کیونکہ industrialists کو سستی بجلی ملے گی ان کو disco والے rate پہ بجلی نہیں ملے گی وہ direct IPP اس سے خرید دیں گے ہم مہنگے rate پہ بجلی خرید دیں گے اور بڑے بڑے industrialists جو پیسے دے سکتے ہیں وہ سستے rate پہ بجلی خرید دیں گے تو یہ بھی fundamentally unjust ہوگا کہ industrialists کو ایک قسم کی سبسیڈی مل رہی ہوگی اور وہ سبسیڈی ہمیں اٹھانی پڑے گی کیونکہ ہمیں ٹیکسس کے ذریعے industrialists کو ہم سبسیڈی دیں گے تاکہ وہ سستی بجلی IPP سے خریدیں اور ہم مہنگی بجلی disco سے خریدیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت برا proposal ہے industrialists کے تو حق میں ہیں consumer کے بالکل حق نہیں ہیں میں نہیں ہیں حکومت پاکستان کے حق میں نہیں ہیں اور پاکستان کے بھی حق میں نہیں ہیں آپ اپنے comment ضرور لکھئے گا اور اپنی feedback ضرور بھیجئے گا